اس سے پہلے آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں یا پھر کمنٹ میں کچھ الٹا پلٹا بولیں تو آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو صرف اور صرف نیک اور جائز رشتے کے لیے ہے یعنی کہ بی بی اور شہر کے لیے ہے کسی ناجائز رشتے کے لیے یہ ویڈیو کریئٹ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ناجائز رشتے میں یہ ویڈیو کام آئے گا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایت ورڈ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میہ بی بی یعنی کہ شہر اور بی بی میں محبت پیدا کرنے کے وزیفے کے بارے میں کافی ہماری بہنوں نے اور کافی ہمارے بھائیوں نے یہ ویڈیو مانگا تھا تو آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہیں دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور وقت ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اس وزیفے کو کرنے کا طریقہ اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وزیفے کی فضیلتوں کے بارے میں تو پیارے دوستو آپ کو یہ وزیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے پہلے آپ کو عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لینے ہیں اس کے بعد آپ اس وزیفے کو شروع کر سکتے ہیں جب آپ عشاء کی نماز سے بلکل فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ جا نماز پہ بیٹھے رہیے اور اس وظیفے کو شروع کر دیجئے جو ہماری بہنیں ہیں جن کا شوہر ناراض ہے وہ اس وظیفے کو اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں جن کی بی بی ان سے ناراض ہے تو وہ اپنی بی بی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتا ہے یہ ہر طریقے میں آپ لوگوں کے کام آنے والا وظیفہ ہے یعنی کہ آپ کے شوہر چاہیں آپ سے ناراض ہوں چاہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتے ہوں یا پھر کسی غلط کام میں پڑے ہوئے ہوں یا پھر آپ کی بات نہیں مانتے ہوں ایسے ہی سیچویشن آپ کی بی بی کے لیے بھی فٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی بی بی چاہیں آپ سے ناراض ہو آپ سے محبت نہ کرتی ہو یا پھر کسی غلط کام میں چلتی ہو تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اگر بی بی ناراضے تو شہر کرے اور اگر شہر ناراضے تو بی بی کرے اتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو اس وضیفے کو کرنے کے لیے کیا کیا پڑھنا ہے تو پیارے دوستو جب آپ انشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں جا نماز پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے آپ تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ خالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ 101 مرتبہ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنے اس کے بعد آپ کو 51 مرتبہ سور اخلاس یعنی کے کلوولہ شریف پڑھنی ہے جب آپ 51 مرتبہ سور اخلاس یعنی کے کلوولہ شریف پڑھنی ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آیتِ قریمہ لا الہا اللہ انتا سبحانہ کائن نی کنتو من الظالمین یہ آیتِ قریمہ آپ کو 101 مرتبہ یعنی کے 101 ٹائم پڑھنی ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھاتا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے خیال رہے جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہوں تو اگر آپ اپنے شہر کے لئے کر رہے ہیں تو آپ اپنی خیالوں میں اپنے شہر کو ضرور رکھئے اور اگر آپ اپنی بی بی کے لئے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ اپنے خیال میں اپنی بی بی کو ضرور رکھیں وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک وطالہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے آجزی ہو کر یعنی کہ جتنا آپ سے رو ملے اتنا رو رو کے اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگیں پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے اگر آپ اپنے شہر کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے شہر بلکل چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ اور اگر آپ اپنی بی بی کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی بی بی میں کافی بدلاؤ آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ پیارے دوستو اب آپ لوگ سنچتے ہوں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس وظیفے کی مدد 41 دن یعنی کہ 41 دے سے آپ کو لگاتار اس وظیفے کو 41 دن تک پورا کرنا ہے جو ہماری بہنیں ہیں وہ پیریٹس کے وقت میں اس وظیفے کو نہ کریں پیریٹس کے وقت میں انہیں گیپ کر دینا ہے جیسے کہ مان لیجئے اگر آپ 10 دن کا وظیفہ کر چکی ہیں اور اگر آپ کے پیریٹس ہو گئے تو جب آپ کے پیریٹس ختم ہو جائیں تب آپ کو 11 دن سے کنٹینیو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ 41 دیز یعنی کہ 41 دن تک اس وظیفے کو پورا کر لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ تبارک وطالہ کے رحم و کرم سے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا پیارے دوستو کافی لوگوں نے اس وظیفے سے کامیابی حاصل کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس وظیفے سے کامیابی حاصل کریں اور سکون کی زندگی جائیں پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہیے کیونکہ بنا نماز کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ پہلے نماز کی پابندی کیجئے اس کے بعد کوئی وظیفہ یا عمل وغیرہ کیا کیجئے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز وقت پر آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو کمنٹ وقس میں آمین ضرور لکھئے گا کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا ہے تو ضرور دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر برباد ہو رہے ہیں لڑائییں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ میاں اور بی بی میں بن نہیں رہی ہے تو ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کا گھر پگڑنے سے بچ جائے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل جی ایز ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی ایز ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ